میں نے تو یہ سنایا کہ ہم سیکشریٹ صاحب گلگت بلتستان میں کم ہی پائے جاتے ہیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ گلگت بلتستان میں اپنا آفس میں کم ہی پائے جاتے ہیں یہ کبھی ادھر ہوتے ہیں تو کبھی ادھر ہوتے ہیں یہ شکار کے بھی غالبان کوئی شوقین ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ منسٹر صاحب خود ہی ذرا پوچھیں کسی دن اگر آپ نے پوچھا ہے بھی تو ذرا بتائیں میڈیا میں آکے کہ عمران خان کے تو جو ویجن ہے اس کو تو سب گنت اگاتے ہیں لیکن عملی آپ کتنا کام کرتے ہیں منسٹر صاحب خود بتائیں نظر آکے سنامی آگئی ہے آگئی ہے کدھر آگئی ہے چھوٹی سی جگہ ہے گلگت بلتستان میں خود صاف ہی ہوں مجھے نظر نہیں آرہا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں وہ ہے دی فرسٹیشن یہ بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے یہاں پہ مافیا جنوال رہے ہیں باگایدہ مافیا جنوال رہے ہیں اور یہ کوئی اسی بات نہیں ہے جو کیونکہ میں کوئی فرس ٹائم کر رہا ہوں اسلام علیکم ناظرین آئی ویکس میڈیا نیٹورک میں آج سے ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام نقطہ نظر ہے میں آپ کی مذبان غزالہ خان اس پروگرام کے تحت ہم گلگت بلتستان کے مختلف سماجی سیاسی اور معاشرتی مسئلوں پر گفتگو کریں گے اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے شبیر میر صاحب جو کہ گلگت بلتستان کے سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں ہم ان سے مختلف سوالات پوچھیں گے اور وہ ہمیں اپنی آرہ سے آگاہ کریں گے شبیر صاحب آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا مہت سوالکم آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے وہ مسئلہ ہے یہ 10 بلین ٹریز سونامی کا جس کا وعدہ وزیراعظم صاحب نے پورے ملک کے ساتھ کیا تھا اور اس کے تحت ایک بہت بڑا بجٹ بھی پیش ہوا تھا اس بجٹ کے مطابق ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا اس میں کتنا فائدہ ہوا کتنا بجٹ ملا اور اس پر ابھی تک کتنا کام ہو گزالہ صاحبہ وہ کہتے ہیں نا کہ وعدہ وفا یہ وعدہ وفا ہی نہیں ہوتا ہے کم از کم میں گلگت بلتستان کے حد تک کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے ویسے میں آپ کو بات بتا ہوں پاکستان میں جتنا یہ بلین ٹریز سونامی کے حوالے سے ہوتا رہا ہے میں اپڈیٹیڈ ہوں کم از کم آپ مجھ سے ہی پوچھ سکتی ہیں گراؤن پہ کیا ہوا ہے اللہ بہتر جانے لیکن اس کی ریفلیکشن جب میڈیا کے اندر آتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ یہ کام ہو رہا ہے تو میڈیا میں تو کم از کم میں دیکھ رہا ہوں میں فالو کر رہا ہوں اور اچھی خاصی پروگریس ہے یہ بھی لے لیں آپ یہ در ادر کتنے علاقے ہیں پروینسز کے اندر یہ دیکھیں نائن عرب روپے پلس اس سے زیادہ کا بجٹ آتے ہیں گلگت بلتستان پہ یہاں پہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم گلگت بلتستان کوئی کٹ آف کسی اور دنیا میں رہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے واقعی ہم کوئی الگ دنیا کے لوگ ہیں یہاں پہ مجھے بتا ہے کون سی بلین سنامی ٹھوی مجھے نہیں پاتا ہے کہاں پہ ہو رہی ہے کوئی سنامی آئے گی اور تباہی آئے گی تو خدا نخواستر پھر ہم کہیں گے کچھ آئے ورنہ ابھی تک کون لوگ ہیں اس کو ڈیل کرنا والے کیا زمین پہ ہوتا رہا ہے کچھ نہیں پاتا ہے وجہ اس کی گالیبن یہ ہے کہ وفاق سے ان کو کوئی پوچھ نہیں ہے یہاں کا ہمارا نظام شاید اتنا تگڑا نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی اتنے کام کریں میرا جو میری مراج کہنے کا کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ سنامی آگئی ہے آگئی ہے کدھر آگئی ہے چھوٹی سی جگہ ہے گلگت بلتستان میں خود صافی ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں اب دیکھیں کہ یہاں کتنا بجٹ ایلوکیٹ ہوئے مجھے اس کا بھی اونسلی نہیں پتا ہے کچھ ہوا ہے اور خرچ ہوا ہے ابھی تک کچھ خرچ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ کام ہوا ہے تو خرچ ہوا ہوگا کام کدھر ہوا ہے خرچ کدھر ہوا ہے بڑے سوالے نشان ہیں مجھے نہیں پتا ہے جو کہ خبر نہیں رکھتے ان کو پھر خیر سے بتا ہوگا تو سوال یہاں یہ بنتا ہے کرنے والے کرتا دردہ ذرا بتائیں تو صحیح کہ کتنا انہوں نے کیا ہے کوئی بجٹ بتائیں کوئی ایکٹیوٹیز بتائیں کہاں کیا ہے یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے چونکہ وعدے کی وعدت آپ نے شروع میں کی تھی کہ عمران خان کا وعدہ ہے یہ وعدہ عمران خان کا پاکستان بھر میں شاید وفا ہو اگر ہوا تو میں زیادہ گارنٹیز نہیں کر سکتا ہوں لیکن گلگت بلتستان میں یہ وعدہ ہوئی وعدہ جو کبھی وفا نہ ہوا ایسے ہی لکھ رہا ہے شبیر صاحب آپ کو تو پتا ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر ہمیں انرجی اس ان انرجی ریسورس ہم سب سے زیادہ لکڑی استعمال کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کول نہیں ہے یا گیس اس لحاظ سے نہیں ہے جس طرح دوسرے پروینسز میں ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہماری جو ڈیفورسٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور جو درخت لگ رہے ہیں وہ کم لگ رہے ہیں تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو مینسٹر فورسٹ اینڈ وائلڈ لائف یا جو سیکریٹری صاحبان ہے ان کا اس میں کتنا کردار رہا ہے اور انہوں نے ابھی تک کتنا کچھ اس پہ کیا ہے دیکھیں یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مینسٹر صاحبان ہوتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے ان کو اتنا ایکسپوزر نہیں ہوتا ہے اور یہ تو ظاہرہ نئی حکومت ہے اور اس میں ہمارے مینسٹر صاحب مجھے یقین ہے بڑے کمیٹیٹ ہوں گے لیکن چونکہ ابھی ان کو سسٹم کو سمجھنا ہے ان کو ٹائم لائے گا رہی بات جو کرتا درتا ہوتے ہیں یا ہیں وہ سیکرٹری ہیں جو بھی ہیں فورس کے اور وائل لائف کے اب پہلا سوال بھی اسی سے لنک کرتا ہے یہ دوسرا سوال بھی اسی سے لنک کرتا ہے کہ یہ بلین سونامی ٹری میں ان کو پتا ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے وہ ذرا بتا ہے نہ کہ کیا ہوتا رہا ہے کتنے انہوں نے اس بلین سونامی ٹری میں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا ہے کمپلینٹس میرے پاس اس وقت بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں لوگوں کی ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سوکھے درخت دیے جا رہے ہیں ہمیں جہاں پہ درخت آویلیبل ہیں وہ سوکھے درخت ہیں پاگیدہ کمپلینٹس ہیں اور ایک اور بات یہ ہے کچھ اس طرح کی بھی کمپلینٹس ہیں کہ جی درخت یہاں پہ جو مختلف جگوں پہ لوگ چھوٹا موٹا بزنس ہے وہ رکھ کے بیٹھے ہیں ان سے نہیں لیا جا رہا ہے وہ کہیں اور سے شاید ڈاؤن کانٹری سے کہیں سے وہ مانگواتے ہیں چیزیں یہاں پہ میں اگر کوششن بنتا ہے کسی نے پوچھنا ہے تو یہ سیکٹریس صاحب سے پوچھیں کہ یہ کہاں پہ ہیں میں نے تو یہ سنایا کہ سیکٹریس صاحب گلگت بلتستان میں کم ہی پائے جاتے ہیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ گلگت بلتستان اپنا حافظ میں کم ہی پائے جاتے ہیں یہ کبھی ادھر ہوتے ہیں تو کبھی ادھر ہوتے ہیں یہ شکار کی بھی غالبان کوئی شوکین ہیں اور کوئی کوئی ٹورسٹ ٹائپ ان کا مزاج ہے تو یہ یہ لطفاندوز ہوتے ہیں سیہاتی مقامات سے اب کام کا یہ کوئی پوچھنے والا ہو تو ان سے پوچھیں امران کام صاحب خود ہی پوچھیں تو پوچھیں یہاں پہ میں اس سے زیادہ کیا کہوں آپ کا دوسرا سوال تھا کہ ڈی فورسٹیشن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جتنی ڈی فورسٹیشن اگر ہم چونکہ کلگے بلتستان ٹھنڈا علاقہ ہے سردیوں میں لوگ لکڑی سے فائر ووڈ سے گزارہ کرتے ہیں تو ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ جتنی کٹائی اب تک اس منت میں ہو رہی ہے وہ کوئی زیادہ خطرناک نہیں ہے کیونکہ پھر وہ اسی طرح اگراتی بھی لیکن یہاں پہ بڑا مسئلہ جس کے آپ نے نشاندی کی وہ ڈی فورسٹیشن یہ بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے یہاں پہ مافیا جنوال ہیں باگایدہ مافیا جنوال ہیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ میں کوئی فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں میں نے میری خود ایک ریپورٹ کے اوپر آج سے کوئی دو تین سال پہلے ایک علاقہ پورا سیل کر دیا گیا اور وہاں پہ باگایدہ فورسز گئیں آپریشن اسی طرح حرام ہش سائٹ سے میں ان کمپلینٹس کی بنیاد کی اوپر بات کر رہا ہوں جو ایز اجنرلیس مجھ تک پہنچتی ہیں ایک تو میں نے خود ریپورٹ کیا کہ جناب آلی چکر کوٹ سائی بالا یہ ادھر کا واقعہ تھا جہاں پہ سارے مافیا ہیں یہاں پہ بڑے پیمانے پہ تو اب لوگ لگنی نہ کٹیں تو کیا کٹیں کیسے سروائیبل ان کی ہو یہ بڑا سوال ہے نا یہ جو بھی ریسورس ہوتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے انسانی زندگی کے لئے اس کا استعمال ہو لیکن سسٹینبل یوز کیا لوگ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے پھر وہی بات آتی ہے کرتا دھرتا جو یہاں کے ہیں کیا یہ اپنی زمداری پوری کر رہے ہیں ایک ہمارے پاس پچھلی حکومت کے دور میں بھی ایک پروجیک چلا تھا گیس کا lpg کا وہ بھی کہیں آکر رک گیا ہے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو alternative نہیں دیں گے تو جنگل کٹے گا تو موسم خراب ہوگا ماہولیاتی مسائل پیدا ہوں گے آپ کے glasher پھگ لیں گے یہ سارے ان سے related ہیں آپ کو پتہ ہے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ کوئی پوچھن سے ہو جو کہ ذمہ دار ہیں کوئی پوچھن سے ہو کہ آپ بتائیں بلین سونا میٹری میں آپ نے کیا 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 لوگوں کو awareness دی ہے لوگ کیا ان کی افہادیت سے لوگ فائدہ حاصل کرنے مقام میں ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اور جنرل یہ فگر کہ آپ بتائیں کہ آپ کتنے پیسے خرش کر رہے ہیں کتنا بجٹ ہے کہ آپ پورا بجٹ کر کر پائیں گے یا پھر وہ جو لیپس ہو جاتا اس طرح کی چیز ہو گی تو میرا سوال اب ان حباب سے ہے اقتدار سے ہے جن کا یہ کام ہے جن کو پوچھنا بھی ہے اور عوام کو بتانا بھی ہے یہ ایک کمرے کی جو جو اگر آپ میٹنگ کر گئے سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک نہیں ہے سب ٹھیک اس وقت ہوتا ہے جب یہ چیزیں پبلک میں آتی ہیں جب پبلک کو پتے چل جائے گا نا تب چیزیں ٹھیک ہو گئی کمرے کے اندر ایک ریپورٹ بنا کے سب میٹ کر کہ سب ٹھیک ہے ایسا نہیں چلے جو کی بلکل آپ نے یہ آکانٹیبلیٹی کی بات کی جو کہ جس کا بہت فقدان ہے ہمارے ملک میں یا اگر ہم اپنے علاقے کی بات کریں تو اسی طرز کا ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو ہمارے ڈی ای 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 بان ہیں جو کہ بلین ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے جو تقسیم ہوئی ہے درختوں کی وہ کتنا کس حد تک فیر ہے یا اس میں بھی کچھ ایشوز پائے گئے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح یہ مسائل ہیں تو ہم ان کو لے کے آتے ہیں اب ڈیو فو صاحبان دیکھیں پھر ایک چین آف کمانڈ ہوتا ہے ڈیو فو سے کوئی پوچھنے والا ہوگا کوئی سیکٹری ہوگا کوئی سیکٹری سے پوچھنے والا ہوگا تو اب میں یہی بات کر رہا تھا کہ ڈیو فو صاحبان اول تو کام کر رہے ہوں گا اچھا آئم شور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ان کمپلینٹس کی روشنی میں جو ان کے اوپر جو بھی افسران ہوتے ہیں وہ پھر پوچھتے ہیں سوال یہاں پہ بنتا ہے اب پھر ایک منسٹر صاحب ہوتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ منسٹر صاحب خود ہی پوچھیں کسی دن اگر کتنا کام کرتے منسٹر صاحب خود بتائیں نظر آکے ہم نے تو بہت کوشش کی ہے راج صاحب راج زکریہ صاحب کو ہمارے انٹریو میں آکے بتائیں عوام کو ہمیں نہ بتائیں عوام کو بتائیں کیا آپ نے کیا 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 پلان ہیں وہ تو ہاتھ نہیں آتے ہیں وہ کبھی کردو ہوتے کبھی چیف منسٹر کا وزٹ ہے تو ایک دن پہلے اس کردو پہنچ گئے کبھی اسمبلی کا اجلاس ہے تو بہرحال یہ جب تک نہیں بتائیں گے تو سوال تو کھڑے ہوں گے تو شاکو کو شباد جنم لیں گے ان کی درستگی کے لئے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے پھر آپ کو بتانا پڑے گا تو سوال نہیں ہوں گے اچھا ہماری پروگرام کا وقت چونکہ اختتام کی طرف آرہا ہے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی کہ یہ جو توریزم کا سیزن چونکہ آرہا ہے گرمیاں آنے والی ہیں تو ہمارے پاس کافی شروع ہو گیا ہے تو اس حوالے سے آپ کی رائے ہے کہ اس سال ٹوریزم میں آپ کو لگتا ہے کوئی بہتری آئے گی اسپیشلی یہ جو پینڈیمک چل رہا ہے اس کے مدنظر ڈیفرنٹ ٹریول ریسٹرکشن ہیں اور آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے کہ آپ کورونا نیگیٹیو ہیں تو اس لحاظ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے دیکھیں اس حکومت کو اپنی ترجیحات بتانی ہوں گی صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ ترجم ہماری پھر اس میں ٹاپ پہ ہے صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا اب پینڈیمک ہے اس کائم کی ہے پچھلا سال اب یہ ریٹرن کیسے کریں گے تو ریٹرن نہیں کر سکیں گے جب ہمارا چھوٹا سا ایک ٹوزم سیزن ہوتا اس میں اگر ٹوزر جب آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پینڈیمک پھر آپ یہ باؤن کریں جو بھی ٹوزر سے کہ آپ سٹیفیکٹ لے کے آئے انوسی لے کے آئے انوسی پھر لوگ کہیں گے چھوٹے گلگت جا کے کیا کرنا ایدر سوا چلے جاتے ہیں جہاں انوسی کی ضرورت نہیں ہے یا پھر ناران چلے جاتے ہیں جی ایس لوگوں کے پاس آپ موقع ہے کہ اگر آپ نے ٹورس کو لے کے آنا ہے اٹرک کرنا ہے تو ان کو فیسیلیٹیز دیں ان کی راہ میں رکاوٹیں خریدیں گے تو ٹورس نہیں آئے گا وہ لوگ آئیں گے جو کوئی سفارش بھارش سے کوئی انوسی بھی لے کیونکہ انوسی لینا کوئی آسان کام نہیں ہے فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ٹورس آئیں گے نہیں کریں گے انسان کو سنتا ہو میرے دل میں درد سا اٹھتا ہے ہم کیا کریں ہم تو ایک آواز اٹھاتے ہیں اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں لیٹس ہوپ کہ خوش کے ناخن لیں اب بھی ٹائم ہے اب بھی کچھ مہینے ہیں کہ خوش کے ناخن لیں یہ لوگ اور صرف ایسے کام کریں جس ٹورس فیسلٹیٹ ہو اور ٹورس آئے اور یہاں کے لوگوں کی فلاو کو بھوٹ ہوں بہت شکریہ آپ کے تجزیہ کا اور آپ کے وقت کا ناظرین ہمارے پروگرم کا وقت ختم ہو چاہتا ہے ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک مختلف موضوع کے ساتھ ہوں گے تب تک کیلئے اجازت تین لحفظ